بلاور بھٹو کا سکردو میں جلسے سے خطاب حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا بولے عمران خان نے کشمیر پر سعودے بازی کی تو ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی حکومت نے الیکشن کمیشن کے سندھ اور ولوچستان کے ممبران کا تقرر کر دیا صدر کی منظوری کے بعد وزارت پارلیوانی امور نے نوٹفکیشن جاری کر دیا خالد محمود صدیقی اس سندھ سے الیکشن کمیشن کے ممبر مقرر مونیر احمد کاکڑ کو ولوچستان سے الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس کی سمات وفاقی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کی جمع ہونے والی رقم مانگ لی وفاقی درخواست پر سندھ حکومت کا جواب طلب جسٹس آزمت سعید نے ریمارکس دیئے کہ صوبائی حکومت کا موقف سنے بغیر کوئی حکوم نہیں دے سکتے جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا بحریہ ٹاؤن کراچی نے سات برس میں تین سو ساٹھ عرب روپے جمع کرانے ہیں ویڈیو سکینڈل میں ملووث جج ارشد ملک کی خدمات بازاب تطور پر لاہور ہائی کورٹ کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر وزارت قانون نے نوٹفکیشن جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جج ارشد ملک نے اعترافے جرم کر لیا لاہور ہائی کورٹ میس کنڈکٹ کی کاریوائی کر سکتی ہے نونڈی کے مشکلات میں اضافہ نیب نے نواز شریف کو بھی چودری شوگر ملز کیس میں شاملے تفتیش کر لیا شہباز شریف سے کنسلٹنٹس کو اربو روپے ادائیگی کے معاملے میں تفتیش ہوگی سابق وزیرعالہ سے الڈبلیو ایم سی اور اساسا جات کیسز میں پوچھنے کے لیے سوالات بھی تیار کر لیے گئے ادھر نیب کو بلٹ روپ گاڑی کیس میں شاہد خاکان عباسی سے بھی تفتیش کی اجازت مل گئے کندیل بلوچ قتل کیس ملتان کی مارنل کوٹ نے ملزم بھائیوں کی معافی سے متعلق درخواست مسترد کر دی کندیل کے والدین نے ملزم بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست دی تھی عدالت قتل کا فیصلہ تمام گواہوں کی شہادتیں کلم بند ہونے کے بعد سنائے گی مزید گواہوں کی شہادت کے لیے سبات 24 اگست تک ملتوی پاکستان کے لیے اچھی خبر عالمی بینک نومیمبر میں بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے پیکش دے گا کنٹری ڈائریکٹر پجامت و علمقوان کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات خسارے سے نکلنے کے لیے حکومت اقدامات کی تعریف اکتوبر میں نیا پیکش فائنل کیا جائے گا دستقات کے لیے نومیمبر میں عالمی بینک کے صدر پاکستان آئیں گے پیکش پاکستان کو دیے جانے والے نو ارب ڈالر پروگرام کے علاوہ ہوگا سٹاک ایکچینج میں مسلسل چاتھے روز تیسی ہنڈرڈ انڈیکس اکتیس ہزار کی نفسیاتی حد بھی اوبور کر گیا انڈیکس نو سو گیارہ پوائنٹس اضافے سے اکتیس ہزار آٹھ سو چوراسی کی سطح پر بند ہوا چار روز نے انڈیکس میں اکتیس سو پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ادھر انٹر بینک میں ڈالر سستہ ستائیس پیسے کمی سے ایک سو اٹھاون روپے تیس پیسے کا ہو گیا سونے کی فیٹولہ قیمت دو سو روپے کمی سے ستاسی ہزار نو سو روپے ہو گئے کراچی میں سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے بارہ سو نواسی وے اوز کی تین روزہ تقریبات بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری سعید غنی اور ناصر حسین شاہ نے بھی مزار پر پولوں کی چادر چڑھائی اور دعا مانگی مشہور گولوکارہ ٹیلر سوفٹ نے مدہوں کے دل جھٹی ہے کینیڈا کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی لڑکی آئیشہ قرم کی چھ ہزار ڈالر سے زائد فی صدا کر دی آئیشہ نے خاندان کی معاشی مشکلات کے باعث انٹرنیٹ پر مالی مدد کی اپیل کی ہندوستان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھے بھارت سے مذاکرات کے تمام راستے بند ہو گئے باقی فیصلہ عمران خان کا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا آئیے دیکھیں کشمیر پہ ان کا وہی فیصلہ ہوگا جو کشمیریوں کا فیصلہ ہے اور وہ مودی نے اتنا بڑا بلندر کیا ہے یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ مودی نے اپنے آپ کو فسایا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہے یہ جو فاشزن ہے جو ہٹلر مودی ہے جس نے مسلمانوں کے لیے لمحفتیہ پیدا کر دیا ہے تارہ انڈیا کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور عمران خان نے کیس بڑا زوردار لڑا ہے اور ہندوستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کی سردوں کی طرف دیکھے وزیر اعظم عمران خان پانچ سال پورے کرے گا صوبے کی میں سیاست نہیں کر میرے تو خیال ہے سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں باقی فیصلہ عمران خان کا ہے شی نے یہ مجھے کہا کہ شیخ رشید میں ساری زندگی میں جب سے سیاست میں ہوں ایک ہی آر وی چیف سے ملا ہوں اس کا نام ہے کمر جہید باجو باپ کو بتائیں کہ تین سال قبل قتل کی گئی کندیل بلوچ کو آج بھی انصاف کی تلاش ہے عدالت نے والدین کی جانب سے ملزم بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست مسترج کر دی محمد عاصف کی ایر ملتان کی عدالت میں بڑھ گئے گا یہاں پہ کوئی اور کندیل بلوچ نہیں آنی ملتان کی عدالت میں موڈل کندیل بلوچ قتل کیس کی سوا عدالت نے والدین کی جانب سے ملزم بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست کی اور موقف اختیار کیا کہ ہم نے اپنے بیٹوں محمد وسیم اور اسلم شاہین کو معاف کر دیا ہے اس لیے عدالت بھی ملزموں کو بری کر دے عدالت نے سواد کے دوران ملزموں کی رہائی کی والدین کی درخواست مسترد کر دی ریمارکس دیئے کہ غیرت کے نام پر قتل کا فیصلہ تمام گواہوں کی شہادتیں قلم بند ہونے پر کیا جائے گا کیس کی مزید سامات چوبیس اگز تک ملتبی کر دی گئی موڈل کندیل بلوچ کو اس کے بھائی وسیم نے غیرت کے نام پر پندرہ جولائی دو ہزار سولہ کو مزفرگرڈ میں قتل کر دیا تھا جس کا مقدمہ مقتولہ کے والد محمد عظیم نے اپنے بیٹوں محمد وسیم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ترج کر آیا تھا کیمرمن زافر حسین کے ساتھ محمد عاصف نائٹی ٹو نیوز ملتان ناظرین گراجی کا کچھرا کون صاف کرے گا شہر قائد میں صفائی کے نام پر سیاست اور بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے جاننا آپ کی ایری بول کپیسٹی نہیں ہے دسٹرکس کی کہ وہ یہ کچھرا اٹھا سکیں آپ شہر صاف نہیں کر رہے اس گنگ کو پھیڑا رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس نے اینکیوم کو آگے لگایا ہوا ہے یہ بھی امارا کام نہیں ہے کراچی سب کا کراچی کا کوئی نہیں ملک معاشی حبار منی پاکستان کراچی میں کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور سیورچ کا غلیز پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے مگر کوئی پرسان حال نہیں کراچی میں ہر جگہ سیاسی جماعت اپنی سیاستیں چلا رہی ہے نالوں سے کچھرے نکال کے باہر روڈوں پر بھیگ دئیے گئے ہیں کسی کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہاں عوام بھی ہے لوگوں کا آنا جانا ہے رہائش ہے شہر کا کوئی بھی ظلہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو ہر سو نظر آتا ہے تو صرف کچھرہ اور سیورچ کا بہتا پانی اپنے شہر کی اس بدترین حالت نے کراچی والوں کو بھی متعلقہ اداروں اور حکومتوں سے بدزن کر دیا کہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی حل نہیں کرتا صرف زوانی جمع خرچ کی جاتی ہے اصل میں یہ کبھی زندگی میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا یہ یہاں پر جو بھی آتا ہے اپنے دیواریں ڈالتا اور قبضہ کر لیتا ہے یہ کچھرے پالا کچھرے پھینکتے رہتے ہیں گلیوں میں کچھرا روڑوں میں کچھرا اور بہت لوگ اس کی وجہ سے بہت لوگ پرابلوں میں نالوں کا کچھرا باہر پھینک دیا ہے کیم سی ہے چور ہے دو گھنٹے لوگ جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں باگ جاتے ہیں کراچی کے منتخب نمائنوں کی بات کی جائے تو وہ بھی مسئلے پر اب تک ایکشن کی بجائے بلیم گیم کھیل رہے ہیں علی زیدی صاحب کی مہربانی سے جو نالوں سے انہوں نے کچھرا نکالا وہ سارا کچھرا شہر کے مختلف علاقوں میں انہوں نے پھیلا دیا ہے جس کی وجہ سے شہر میں گندگی زیادہ نظر آ رہی ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی نگرانی میں صفائی مہم کا آغاز ہوا تاہم وہ بھی شہریوں کے لیے عذیت کا سبب بن چکی ہے میدانوں میں پھینکے جا رہے ہیں جس سے بیماریاں اور تافن پھیل رہا ہے اور اب کچھ بات کاروبار میں تیزی کی جاننے کے لیے چلتے ہیں اشار سلمان کے پاس کاروباری ہفتے کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں مسلسل چوتھے روز بھی تیزی کا رجحان نو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر بھی ستائیس پیسے سستہ ہو گیا پیٹولہ سونہ بھی دو سورپے کمی سے ستاسی سہادار نو سورپے میں فروغ ہوا گزشتہ ہفتے مندی کا شکار پاکستان سٹاک ایکچینج دوبارہ بہتری کی جانب گامزن ہنڈرٹ انڈیکس میں مسلسل چوتھے روز بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا کاروبار کے دوران مارکیٹ اکتیس ہزار کی نفسیاتی حد بھی اوبور کر گئی ہنڈرٹ انڈیکس نو سو گیارہ پوائنٹس اضافے سے اکتیس ہزار آٹھ سو چوراسی کی سطح پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر مزید ستائیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھاون روپے ستاون پیسے سے کم ہو کر ایک سو اٹھاون روپے تیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اٹھاون روپے نوے پیسے کی سطح پر مستحکم رہا سرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی فی تولہ سونا دو سو روپے سستہ ہو کر ستاسی ہزار نو سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونا ایک سو بہتر روپے کمی سے پچھتر ہزار تین سو ساٹھ روپے میں فروخت کیا گیا عالمی بزار میں فی آن سونا چار ڈالر کمی سے چودہ سو چھانوے ڈالر کا ہو گیا